اس اپیسوڈ کی کہانی کا مین فوکس کون نام کے ایک لڑکے پر کیا جاتا ہے جسے اکثر کلاس میں اے بوم اور منٹ نام کے سٹوڈنٹس بولی کیا کرتے تھے اب اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں بھی وہ تینوں کون کو کافی پریشان کر رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کون اگزام میں ان کی چیٹنگ کرنے میں مدد کرے لیکن اس سمیں کون نے ایسا کرنے سے صاف صاف منع کر دیا تھا جس کے قارن اس سمیں اے اور بوم کون کی کافی پٹائی کرتے ہیں جس کے بعد وہ کون کو وہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں حالانکہ ان دینوں کا اتنے میں من نہیں برتا جس کی وجہ سے انہوں نے کون کی سٹڈی بکس کو پانی میں فینک دیا تھا اس سمیں کون اس سب سے کافی تنگ آ چکا تھا کیونکہ سکول میں ان دینوں کے علاوہ سکول کے باقی سٹورنٹس بھی کون کو کافی پریشان کرتے تھے تو کون ان سب کا ایک ایزی ٹارگٹ بن چکا تھا جسے اس کے جونئرز بھی بولی کرنے لگ چکے تھے خیر اب دوسری طرف اے اور اس کا گروپ کون کو جبردستی سکول کی کسی بند بیلڈنگ میں لے کر چلا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آج سے کئی سالوں پہلے وہاں پر ایک ہوسپیٹل تھا جہاں پر کسی نرس نے سوسائیڈ کر لیا تھا جس کے قارن وہاں کے آس پاس کے لوگ اس جگہ کو شراپت پاننے لگ چکے تھے اب موجودہ سمیں میں اے اور بوم کون کو اس ہوسپیٹل کے کسی روم میں لے کر چلے جاتے ہیں تو وہ روم دکھنے میں کافی جدہ ڈرابنا تھا جس کی وجہ سے کون کافی جدہ ڈر چکا تھا دوسری طرف اے کی نظر وہاں پڑی ایک ویلڈ چیئر کی طرف پڑتی ہے جس سے ایک انٹرنیٹ آرٹیکل کے انسار شراپت مانا جاتا ہے کیونکہ اس ویلڈ چیئر پر زیادہ دیر تک بیٹھنے سے اسی نرس کی آدمہ آ جائے گی جس نے کئی سالوں پہلے اس کمرے میں خود کی جان لی تھی جس کے بعد اس چیئر پر بیٹھنے والے شخص کو اس آدمہ سے ایک ویش مانگنی ہوگی اور وہ نرس اس ویش کو پورا کر سکتی ہے اس سمیں اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد منٹ اے اور بوم سے کہتی ہے کہ اگر ہم کون کو اس ویلڈ چیئر پر بٹھا دے وہ ہم تینوں کے لیے آج کے اقزام کو پاس کرنے کی ویش مانگ سکتا ہے اس سمیں کون کو اس چیئر میں بیٹھنا بلکل بھی منظور نہیں تھا لیکن وہ تینوں جبردستی اسے اس ویلڈ چیئر پر باندھ کر وہاں سے سیدھا اپنی کلاس کی طرف چلے جاتے ہیں دوسری طرف کون اس ویلڈ چیئر سے بندہ ہوا مدد کے لیے چلا رہا تھا لیکن اس سمیں وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اسی دوران اسے وہاں پر کسی عورت کے جور جور سے ہسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اسے دیکھ کر کون کافی جدا ڈر چکا تھا جس کے کارن کون کسی طرح سے خود کو اجاد کر کر وہاں سے باگنے کی کوشش کرتا ہے اس سمیں وہ عورت کون کو اپنی وش مانگنے کے لیے کہہ رہی تھی کیونکہ وہ وہی نرس کی آدمہ تھی جو کی سکول میں کافی جدا چرچت ہے دوسری طرف اے کون کو سکول میں آتے ہوئے دیکھ کر اسے وہی پر روک لیتا ہے تو اس سمیں وہ اس سے اپنی وش کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کے بعد اے اور منٹ کو کسی سٹورنٹ سے پتا چلتا ہے کہ ان کے دوست بوم کی کسی حادثے میں موت ہو چکی ہے اس سمیں کون ان دونوں کی طرف دیکھ کر جور جور سے اسنے لگتا ہے کیونکہ اس نے اس آدمہ سے ان تینوں کی موت کی بش مانگی تھی اب یا سن کر اے اور منٹ کافی جدا ڈر چکے تھے جس کے کارن وہ دونوں وہاں سے باگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سمیں نرس کی آدمہ نے ان دونوں کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا اب سکول میں چاروں طرف ڈر کا محول بن چکا تھا جس کے کارن سکول مینجمنٹ سبھی سٹورنٹس کو اپنے اپنے گھر لوٹنے کے لیے کہتے ہیں اور سکول اگزام کو بھی کچھ دنوں کے لیے پوسپونڈ کر دیا جاتا ہے اس سمیں کون یا دیکھ کر کافی خوش لگ رہا تھا لیکن تب ہی کون کے جونئرز اسے بھولی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے کارن کون ان دونوں کو چتاب نہیں دیتا ہے کہ اگر وہ اپنا حال ان تینوں جیسا نہیں ہونے دینا چاہتے تو وہ اس سے دور رہیں لیکن وہ تینوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور ان دونوں کے علاوہ سکول کے باقی سٹورنٹس بھی کون کا کافی مزاق اڑا رہے تھے جس کے کارن کون گصے میں وہاں سے سیدھا اسی شراپت بیلڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس ویلچئر کی مدد سے ایک اور وش مانگنا چاہتا تھا جس کے چلتے وہ آتما ایک بار پھر سے کون کے پاس آ جاتی ہے کون اس آتما سے کہتا ہے کہ وہ ان سب کو مارتے ہیں جو اسے اکثر پریشان کرتے ہیں لیکن اس بار وہ آتما کون سے کہتی ہے کہ وہ فری میں یا سب کچھ نہیں کر سکتی اور پچھلی بار بھی تم نے تین موت کے بدلے مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا جس کے کارن وہ آتما کون کے شریر کے تین حصوں کو نشت کر دیتی ہے تو اس کا کہنا تھا کہ اسے ایک موت کے بدلے اپنے شریر کا ایک حصہ دینا ہوگا اور اس بار اس نے تقریباً تیتیس لوگوں کی موت کی وش مانگی ہے تو کون اس سمیں اس آتما کو روگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آتما بینہ رکے ایک ایک کر کر ان سب ہی سٹورنٹس کو مارڈ ڈالتی ہے ایسا کرتے سمیں کون کے شریر کے لگ بگ سب ہی حصے ختم ہو چکے تھے جس کے کارن اس کی بھی وہی پر موت ہو جاتی ہے اب اس حادثے کے کئی سالوں بعد ہم کسی سٹورنٹ کے گروپ کو اسی کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ سٹورنٹس بھی اس ویلچئر کی پاور کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے جس کے کارن ان میں سے ایک لڑکی اس چیئر پر بیٹھ جاتی ہے اور اپیسوڈ سیون کو وہی پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں تھی دوستو سکول ٹیلز کے اپیسوڈ سیون کی ایکسپلانیشن اگلی ویڈیو میں ہم اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کو ایکسپلین کریں گے تب تک کے لئے آپ اس چینل پر بنے رہیں تینکیو دوستو